نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے حاسدان شہر کولم نگار ہے عطا الحق قاسمی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org پسند اپنی اپنی ہوتی ہے مجھے ذاتی طور پر اپنے گھر کا آئینہ بہت پسند ہے اس سے خریدتے ہوئے اللہ جانے مجھے کیوں یقین تھا کہ کم از کم یہ میرے بارے میں سچ ضرور بولے گا اور ایسا ہی ہوا چنانچہ میں جب صبح صبح آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو اپنی خوبصورتی پر اش اش کر اٹھتا ہوں مجھے خود پر آمیر خان ہونے کا گمان گزرتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو قطرینہ کیف بھی لگتا ہوں مجھے اپنے حسن و جمال کی بیان کے لیے یہ ناکافی مثالیں دینا پڑی ہیں کہ بد قسمتی سے ان دنوں بچی کچھی خوبصورتی بس اتنی ہی ہے بہرحال آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنے مد بھرے نین دیکھتا ہوں تو بے اختیار میری زبان سے اللہ کی حمد و سنہ جاری ہو جاتی ہے جس نے سنائی کا یہ کمال دکھایا اپنی ستوانا اپنے گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ اور اپنی کشادہ پیشانی دیکھ کر میں سوچنے لگتا ہوں کہ میں کس مو سے خدا کا شکر ادا کروں صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مختلف حرکات و سکنات کرتا ہوں جسے دوسرے لفظوں میں ادایں دکھانا بھی کہا جاتا ہے اور پھر میں خود ہی اداوں پر قربان ہونے لگتا ہوں میں اس موقع پر شیرینی گفتار کا مظاہرہ بھی کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے میرے مو سے پھول جھڑ رہے ہیں میرا آئینہ میری عمر بھی صحیح بتاتا ہے یہی کوئی 23-24 سال اپنا صحت مند سرابہ دیکھ کر بھی میں نظر بکت سے بچنے کی دعا مانگنے لگتا ہوں سرخ و سفید رنگ ابرے ہوئے ڈولے تنہ ہوا سینہ اور چھے فٹ قد مجھے لگتا ہے میں خود پر عاشق ہو جاؤں گا مگر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ان دنوں عشق بھی بہت مہنگا ہے تاہم دوسری طرف جب میں آئینے سے دور گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں تو مجھے حاسدان شہر کے روئیے پر بہت دکھ ہوتا ہے مثلا جب میں بس میں سوار ہوتا ہوں تو بظاہر لوگ میرا احترام کرتے ہوئے کہتے ہیں بابا جی کو جگہ دو بزرگ آدمی ہے زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر مجھے ان کے خبصے باطن کا علم ہے دراصل ان سے میری جوانی دیکھی نہیں جاتی اس طرح کے لوگ میری شکل و صورت میں بھی کیڑے نکالتے ہیں انہیں میری ناک توتے کی ناک لگتی ہے وہ اس پر بےہودہ جملے بھی کستے ہیں بزرگو ذرا اپنی ناک آگے کریں میں نے کوٹ ٹانگنا ہے یہ لوگ میری آنکھوں کو کول ڈوڑے قرار دیتے ہیں میری کشادہ پیشانی انہیں رڑا میدان لگتی ہے ان اندھوں کو یہ چھے فٹ قد بھی چار فٹ سے زیادہ نہیں لگتا میرے سرخ و سفید چہرے کو دیکھ کر انہیں شبے دیجور یاد آنے لگتی ہے میرے گھنگریالے بال انہیں نظر ہی نہیں آتے چنانچہ وہ میرے سر کو سائیبیریا قرار دیتے ہیں جب میں محسوس کرتا ہوں کہ حاسدان شہر کی اکثریت کا یہی خیال ہے تو کبھی کبار میں خود بھی شک میں مبتلا ہو جاتا ہوں چنانچہ سارے کام ادھورے چھوڑ کر فوراں گھر کی طرف چل پڑتا ہوں اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور مجھے یہ دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ آئینہ میرے بارے میں وہی رائے دیتا ہے جو رائے میں نے اپنے بارے میں قائم کر رکھی ہے اس سے وقتی طور پر میری وہ ساری ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے جو بدخواہوں کی بدگمانیوں کی وجہ سے مجھ پر تاری ہوتی تھی تاہم یہ کیفیت آرزی ہوتی ہے کیونکہ اپنے ذر خرید آئینے سے دور ہوتے ہی مجھے ایک دفعہ پھر وہ سب کچھ سننا پڑتا ہے جس کا ذکر میں نے اوپر کی سطور میں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب میں بہت کم گھر سے باہر نکلتا ہوں میرا زیادہ وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گزرتا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی بلائیں لیتے رہتے ہیں یہ ایک مجھ اکیلے کا مسئلہ نہیں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے بلکہ مختلف شعبہ ہائز زندگی کے ان تمام اہم لوگوں کا مسئلہ بھی ہے جنہوں نے اپنے گھر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بارے میں کوئی رائے قائم کی ہوتی ہے مگر کسی اور طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی میرا ایک شاعر دوست میرے سامنے کئی دفعہ اپنا یہ دکھڑا رو چکا ہے کہ لوگ اسے وہ مقام تک نہیں دیتے جو وہ فیض احمد فیض احمد ندیم قاسمی منیر نیازی ناصر قاسمی احمد فراز اور جون ایلیا وغیرہ کو دیتے ہیں میں نے تو ان ناموں کے آخر میں صرف ایک دفعہ وغیرہ لگایا ہے جبکہ وہ ان کے ساتھ دو دفعہ وغیرہ وغیرہ لگاتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کا آئینہ کوئی عام آئینہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ مہیر العقول آئینہ ہے جو بولتا بھی ہے چنانچہ میرے اس دوست کے بقال جو ہی وہ آئینے کا سامنا کرتا ہے وہ اس کی شاعرے کا معازنہ میر غالب اور اقبال سے کرنے لگتا ہے جو اگرچہ اسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ انہیں اپنے قد کے برابر نہیں سمجھتا لیکن اپنی کشادہ دلی اور وسیع نظری کی بنا پر وہ اس کی رائے کا احترام کرتا ہے میرے دوست کو دکھ اس وقت ہوتا ہے جب زمانہ اسے ان کے برابر بھی نہیں سمجھتا جن کے نام زبان پر لانا بھی اسے اپنے شعری قد و قامت کی کٹوتی کے مترادف لگتا ہے میرا یہ دوست اپنا زیادہ تر وقت آئینے کے سامنے یا میرے ساتھ گزارتا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے آئینے کی تصدیق کرتے اور ایک دوسرے کو دلاسہ دیتے رہتے ہیں وہ میری خوبصورتی اور میں اس کی شاعری کے درجات بلند کرتا ہوں بلکہ میں نے تو غالب کا یہ شعر بھی لکھوا کر اپنے آئینے پر چسپا کر دیا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے کچھ اس طرح کا معاملہ زندگی کے مختلف شعبوں کے ان افراد کا بھی ہے جنہوں نے اپنے مقام و مرتبہ کی تصدیق اپنے اپنے آئینے کی رائے کے مطابق کر رکھی ہیں ان میں سیاستدان بھی ہیں علماء بھی، سکولرز بھی، صحافی بھی، موسیقار، گولوکار اور اداکار بھی بس ایک ان کا آئینہ ہے جو ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے لیکن بدخواہوں کی بدخواہی کا یہ عالم ہے کہ جو ہی یہ آئینے سے دور ہوتے ہیں اور گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں ان کے لیے علاقہ غیر شروع ہو جاتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی